موسیقی وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْكٌ فِرْهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الطُّلَى وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَسْلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَحْيِيطُ وَالْإِكْرَامُ عِلْرُسُولِ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَالِهِ الْقَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَغْهِمِينَ الْهُدَاوْتِ الْمَهْرِينَ الَّذِينَ عزَبَ اللَّهُ عِلْهُ عِلْهُ جِجْسَ وَتَحْهَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَالْعَمَتُ الْدَائِرِينَ الْبَاقِيَةُ عَلَى عَدَائِهِمْ وَقَاسِجَ حَقُقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَطَائِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ موسیقى اَحْبِرْكُمُ اللَّهُ وَيَبْخِرُ لَكُمْ غُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفْرُهُ وَحِيمُ سَلَاوَتِ موسیقى اتنی پیچھے اوکروا دیں صاحبانِ ایمان مزرگانِ دین جوانانِ قوم موالیانِ حیدرِ کردار عزادارانِ سید الشہدہ وہ تمام ظاہرین جو اس بارگاہِ امامت اور ولایت میں حاضری دے رہے ہیں اور کسی نہ کسی عنوان سے کوئی نہ کوئی حاجت کوئی نہ کوئی مراد اپنے دل میں پنہا لے کر اس بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے کبھی کوئی غیر بھی مایوس نہیں پلڑتا یہاں جو دامنِ مراد پھیلاتا ہے اس کی مراد پوری ضرور ہوتی ہے مگر بس ضروری یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے اس لیے کہ بے سلیقہ لوگوں کو عطا نہیں ہوتی اور مانگنے کا اگر سلیقہ ہو جائے تو پھر دستِ عطا میں کوتا ہی بھی نہیں ہوتی سلوات پڑھئے محمد و آلِ محمد اپنے حصے کی نوکری کے لیے اپنے حصے کی خدمت کے لیے بارگاہ مولاِ کائنات سر اللہ فی العالمین میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور مختصر سے اس وقت میں اور اس مسلسل پیش آنے والی جہالت کے باوجود حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں توجہات رکھئے عزیز آنِ گرامی آپ کی خدمت میں جس آیہِ مبارکہ کو میں نے ذکر کیا ہے سورہِ آلِ عمران قرآنِ مجید کا تیسرا سورہ ہے اکتیسوی آیت ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا جس کے سلسلے میں پروردگار بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ اعلام فرما رہا ہے قُل ان کنتم تحبون اللہ دیکھئے بارگاہِ نفس اللہ میں میں آپ کی خدمت میں ایک بات پہلے ہی عرض کر دوں کہ کوئی کام بھی کیا جائے اس کرنے کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے کوئی عمارت بنائی جائے اس عمارت کے بنانے کا مقصد ضرور ہوتا ہے کوئی سفر کیا جائے اس سفر کا مقصد ضرور ہوتا ہے مکہ اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو اس سفر کا مقصد ہے مدینہ اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو مدینہ پہ اس سفر پہ جانے کا مقصد ہے کربلا اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو اس سفر پہ جانے کا مقصد ہے بات کو میں مختصر کر کے کہوں کہ اگر نجف جا رہے ہیں نجف اشرف تو اس سفر پہ جانے کا مقصد ہے اور اگر نجفِ ہند میں آ رہے ہیں تو اس سفر پہ آنے کا بھی مقصد ہے اس لیے کہ آپ اس مولا کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں کہ جو شعور کی بھیگ دیتا ہے علی کے چاہنے والے بے شعور نہیں ہوتے اہلِ بیت کے چاہنے والے علی کے چاہنے والے بے شعور نہیں ہوتے آپ آئے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں کہاں جا رہے ہیں جوگی پورا کیوں سوال یہ ہے کہ جوگی پورا جا کیوں رہے کہا جناب کچھ ایمان و عمل میں اضافہ ہو جائے اس لیے جوگی پورا جا رہے ہیں عشقِ اہلِ بیت بلائے آلِ محمد دلوں میں بڑھ جائے اس لیے جوگی پورا جا رہے ہیں اور ایک مقصد اور ہے کچھ منتِ مرادے بھی ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی پوری ہو جائے اس لیے جوگی پورا جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں دین شعور کا نام ہے بے شعوری کا نام نہیں ہے دین شعور کا نام ہے عقل کا نام ہے ہوش کا نام ہے انصاف کا نام ہے عدل کا نام ہے ظلم کا نام دین نہیں ہے بے شعوری کا نام دین نہیں ہے اس لیے کہ یہ بارگاہ اس عادل ایمان کی ہے کہ جس کی ضربت کے نتیجے کو جب کبھی بھی دولا گیا تو مقتول دو حصوں میں برابر ہی ملا علی علیہ السلام نے اسحدِ الہی نے اپنی حیاتِ جہاد میں اسی جنگے رڑی دس ہزار ضربے لگائیں علی کی کوئی ایک ضربت پی اٹھا کے دیکھیں علی نے اگر ارز میں ضربت لگائیں تب مقتول کے حصے برابر طول میں ضربت لگائیں تب مقتول کے حصے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد بہت زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ تمہید تک رکھوں اور آپ کے توجہات کے لیے مستقل تیماس کرتا رہا ہوں دس منٹ میرے ساتھ آئیے توجہات مبضول رکھئے تاکہ بات میں آپ کی خدمت تک پہنچا سکوں ہمارے درگاہِ آلیہ کا آج کا یہ پروگرام بڑا عظیم پروگرام ہے اور یہ آخری پروگرام ہے خوشلسی بھی آج ہماری یہ ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے دو مہمانان خصوصی جو ایران سے تشریف لے کے آ رہے ہیں وہ تقریبان آنے والے ہیں اور ابھی اسی مجلس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں آئیں گے اور آپ انشاءاللہ ان سے ملاقات کریں گے ان کے بیان سے مستفید ہوں گے ایک میجن کے سلوات پڑھے محمد اور ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد ٹھیک ہے دو دو جتنے بھی آپ میرا سامنے مجھے بتاؤ شعور دینی ہی تو لینے کے لیے آئے ہو ٹھیک ہے اچھی باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہو شعور لینے کے لیے آئے ہو عقل لینے کے لیے آئے ہو سلیق عدل حاصل کرنے کے لیے آئے ہو کہاں سے حاصل کرو گے مجھے یہ بتائیے سڑکوں پہ گھوم کر شعور ملے گا آپ سب یہی کہیں گے مولانا یہ آپ کیسی بات نہیں کر رہے ہیں یہ ہے سالانہ مجالس کا پروگرام درگاہِ علیہ نجفِ ہند کا سالانہ مجالس کا سالانہ مجالس کا یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ سب کس لیے یہ جتنا بھی تامجھام آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی مومنین آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی اخراجات آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاکھوں روپے کس لیے خرچ ہو رہے ہیں کچھ سیکھنے ہی کے لیے تو خرچ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان مجلسوں کی بنیاد پہ خرچ ہو رہے ہیں کیوں گئے تھے بھائی مجلسوں میں گئے تھے کہاں گئے تھے جوگی پورا کہاں کس واسطے کہاں مجلسوں سننے دیکھیں مجلس کے علاوہ جتنے بھی کام زہر سی بات ہے زندگی چل رہی ہے اور تھوڑے بہت کام جو ضروریات کے وہ ہوتے ضرور ہیں لیکن جس کسی سے بھی زہر سے آپ سوال کیجئے کہاں گئے تھے جوگی پورا گئے تھے کیوں گئے تھے مجلسوں سننے کیسی ہوئی کہاں بہت اچھی ٹھیک ہے کیسی ہوئی سامجی سے بہت اچھی ہوئی عدید آنے گرامی یہ بات کہتے ہوئے مجھے بالکل جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ اگر شعور لینے آئے ہیں تو اس ممبر سے لینے آئے ہیں آپ کو شعور یہ ممبر دے گا آپ کو اخلاق یہ ممبر دے گا اگر ممبر ہی سے شعور سلم ہو جائے تو شعور ملے گا کہاں سے علی علی سار کا نام ہے علی قربانی کا نام ہے علی اطا کا نام ہے علی لطا دینے کا نام ہے علی دوسروں کے لیے حیات گزارنے کا نام ہے بہرحال بقت ہو جا رہا ہے اب بقت جا رہا ہے بقت ہو جائے گا تمہیں اتر جاؤں گا اگرچہ بہرحال یہ بہت ضروری پیغام تھا تو جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں عادل و انصاف کس سے سیکھیں گے کامیہ اپنے علماء سے سیکھیں گے اور کس سے سیکھیں گے یہ ایک دو مولویوں کو پروگرام نہیں ہے یہاں پچاس علماء و ذاکرین آتے ہیں میں مہمان اور میزمان کی بات نہیں کر رہا ہوں پچاس علماء و ذاکرین اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بزرگ ہوتے ہیں جو یہاں شرکت کرتے ہیں اس ممبر کی بلدی سے ببانگے دوہل عادل و انصاف کے قصیدوں پہ نارے لگوانے والے اگر غیروں کا دوسروں کا ہی رکھا جائے تو پھر یہاں سوال اٹھتا ہے ایک سالوات بھی پڑھ دے تھوڑا ایک سالوات بھی پڑھ دے بس جو مجھے کہنا تھا وہ کہہ دیا اور اب یہاں میں آپ کی خدمت میں دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں اللہ کہتا ہے سورہ علی امران ہے یہ کتیسویں آیت میں نے تلاوت کی ہے میرے نبی کی پیروی کرو تفصیل نہیں بلکل ایجاز تخصیص مختصر آپ کے ازہان علیہ آپ کی سماتوں پر بہترین توجہات پر اعتبار کرتے ہوئے گفتبو آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں عالم اسلام عجیب بات ہے عزیزہ نے گرامی ان ممبروں سے جن مسائل کو ڈسکس ہونا چاہیے ان مسائل کو ڈسکس نہیں کیا جاتا جن کو ڈسکس کرنا ہی بے نتیجہ ہے ایسی بحث کرنے سے ہمیں کیا فائدہ بہرحال سنی شیعہ جو میرا بھائی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اس کی خدمت میں عرض کرتا ہوں دین نام ہے اطاعت رسول کا بس اللہ نے کہا بھئی ہمارے اوپر تو کہیں نہ کہیں کسی عنوان سے کسی نہ کسی گلی کوچے سے اعتراض ہوتا ہی رہتا ہے کہ بھئی علی کو نہیں مانتے میں آج کی اس تقریر سے جہاں پوری دنیا میں میری آواز جا رہی ہے سامنے میرے درگار ممبر علی اور رسول پر بیٹھ کے قسم کھا کے بتاتا ہوں نبی کے علاوہ ہم مانتے ہی نہیں کسی اور کو آئیے تھوڑا چہرہ دیکھنے والی بات نہیں تھوڑا توجہات کرو میرے ساتھ آؤ غور کر رہے ہیں اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ محمد وآلہ 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 کسی کو نہیں مانتے ہم نبی کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے نبی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نبی کی تسبیح پڑھی جائے نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہے نبی کی مانی جائے مختصر کر کے کہوں جو نبی کا پیارا ہے وہ ہماری آنکھوں کا تارہ ہے اور جو نبی کا پیارا ہو نہیں سکتا وہ ہمارا پیارا ہو نہیں سکتا پیاری بیٹی نبی کی پاس بیٹھی ہوئی تھی عجیب عجیب وقت قیف و مسررت تھا کہ باب بیٹی سے کہتا ہے مسکراتے ہوئے فاطمہ یہ بتاؤ کہ تم ہم سے زیادہ پیار کرتی ہو یا اپنے بچوں اور شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہو تھوڑا سا توجہ کیجئے کیا آپ اپنے بچوں اور شوہر کو زیادہ پیارا سمجھتی ہو یا ہمیں زیادہ پیارا سمجھتی ہو کہنے لگی بابا جان میں تو حسنین اور علی کو زیادہ پیارا سمجھتی ہوں اگر چھوٹی فکر رکھنے والا کوئی مسلمان میرے اس مجمع میں ہوتا تو اس کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ جاتی کہ مولوی پڑھ کیا رہا ہے بیٹی نے کہا بابا میں حسنین اور علی کو زیادہ پیار کرتی ہوں کہا اچھا لیکن بیٹی مسئلہ سخت ہے علاج جائے گا تجھے بتانا ضرور پڑے گا کہ تُو حسنین اور علی کو کیوں زیادہ پیار کرتی ہے فاطمہ کہنے لگی بابا حسنین اور علی آپ کے زیادہ پیارے ہیں اس لئے تو ہمارے پیارے ہیں صدیقہ نے بیٹی بتایا کہ جو نبی کا پیارا ہو نہیں سکتا وہ کبھی بھی ہمارا ہو نہیں سکتا سلوات پڑھئیے محمد آل محمد اللہ کہتا ہے میرے نبی کی اطاعت کرو اور آپ ہی کی اطبع کرو ذہر ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہوں نہیں کہہ سکتا میں اس لئے کہ میرے سامنے بہت ساری چیزیں ملہوز ہیں وقت بڑا مختصر سا ہی ہے میرے پاس لہٰذا آج آپ کی خدمت میں ایک حدیث ایسی پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ نے بارہا سنی ہو سنی ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو میں آپ کی خدمت میں بات ارس کروں گا شاید کسی قابل ہو اور یہی پہ میری گفتگو تمام ہو جائے گی میں آپ سے اجازت لے لوں قرآن کہتا ہے نبی کی اطاعت کرو نبی کی اطبع کرو نبی جیسا کہیں ویسا سنو نبی جیسا کرے ویسا کرو جیسا نبی کہیں ویسا سنو جیسا نبی کرے ویسا کرو جیسا نبی کہتے بس اسی کو ماننا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور جیسا نبی نے کیا ہے ویسا ہی کرنا اس لیے پیغمبر فرما گئے تھے نماز ایسے پڑھنا جیسے میں پڑھتا ہوں آج تو مولوی کہتا ہوں بس نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اللہ قبول کر لے گا اللہ قبول کر لے گا اللہ قبول کرے گا اللہ قبول کرے گا روز محشر نماز کا سوال ہوگا اللہ قبول کرے گا بس نماز پڑھو نماز میں کہتا ہوں نماز پڑھو مگر وہ نماز پڑھو جو نبی والی نماز ہے اس لیے کہ اللہ کا رسول اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی طاعت کرو نبی کہہ رہا ہے کہ نماز ایسے پڑھنا جیسے نہیں ایک حدیث جس کا وعدہ میں نے آپ سے کیا ہے حدیثِ خَسْفِ نَعْلَيْن نبی کی صاحبان علم جانتے ہیں میرے دہنے بھی میرے بائیں بھی علماء بزرگ بیٹھیں صاحبان علموں فہم حدیثِ خَسْفِ نَعْلَيْن نَعْلَيْن سے تو میرا مجمع سماجی گیا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں جوتیوں کا ذکر ہے مولاِ کائنات جب صفیر سے پلٹ رہے تھے بڑی جلدی بات کر لیتا ہوں جب پلٹ رہے تو تو راستے میں آپ کی نالین مبارک ٹوٹ گئی اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ علی اپنی نالین مبارک خود اسلاح فرمانے لگے علی اپنی جوتیاں خود گانٹنے لگے یوں قریب سے کوئی گزرا کمبر یہ بتاؤ بھائی کہ میری اس جوتی کی قیمت کیا ہے انہوں نے کہا بھائی لئیسا لہا قیمت میرے مولا قربان جاؤں آپ کی نالین پہ بازار میں مگر ان کی کوئی قیمت نہیں علی نے کہا بازار دنیا میں ان کی قیمت ہو یا نہ ہو لیکن بازار آخرت میں ان کی بہت قیمت ہے یہ میری نالین دنیا کے تخت و تاب سے یہی ہے نا یہ میری نالین دنیا کے تخت و تاب سے بہتر ہے اس لیے کہ دنیا کے تخت و تاب پہ گناہوں کے پیر پڑتے ہیں میری جوتیوں میں آلین کے پیر پڑتے ہیں یہ میری نالین اچھا سوال یہ مولوی صاحب کی اگر نالین ٹوٹ جائے پھر مولونا کیا کرتے ہیں وہ تو ہل کے پانی نہیں پیتے ہیں نالین ٹوٹ جائے تو وہ خود اپنے لئے کیا کر سکتے ہیں لا تذر و عزرت و عزرہ اخرہ قرآن کہتا ہے اپنا بوجھ دوزرو بنا ڈالو بھئی آپ مولوی صاحب ہے تو عادت تو ہماری یہی پڑ گئی تو اٹھ کے پانی نہیں پیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مولا کا عمل سمجھ میں آ جائے کہ علی کر کیا رہیں یا علی قمبر ایسے غلام ابو عزر امار جان قربانے قربان کرنے والے میسہمہ سلمان جیسے یا علی اگر آپ اپنی چوتی قمبر کو دے دے اور قمبر کو نالین دے کے کہے قمبر میری نالین صدار ہو قمبر کیا مانا کریں گے نہیں نا نہیں مانا کریں گے لیکن عجیب بات ہے علی اپنی نالین خود اس لحفر بار ہے سلمان ایسے کو دے دیجئے ہیمان کے دس درجوں پہ فائز ہے مولان ذرا سی توجہ سلمان فارسی کو دے دیجئے ابوزر غفاری کو دے دیجئے یہ نو درجوں پہ فائز ہیں لیکن علی اپنی نالین خود ہی صلاح فرما رہا ہے خود جوڑ رہا ہے خود گاٹ رہا ہے یا اللہ عجیب بات ہے یا علی آپ اپنی نالین خود کیوں گاٹ رہے ہیں کہا بھئی سنو وقت نہیں ہے ورنہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے علی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو قیام قیامت ہمارے عمل کو تاریخ بنا دیا جائے اور تاریخ بنے گا ہمارا عمل اور وہ نمونہ عمل بھی بنایا جائے گا علی کا عمل نمونہ عمل ہے علی کا عمل تو اللہ بولئے میرے ساتھ کیا کرنا علی کا عمل نمونہ عمل ہے علی اگر اپنی نالین خود صدارے تو تم اپنا کام خود کرو نبی اپنا کام خود کرتے تھے علی اپنا کام خود کرتے تھے ایک بات دوسری بات یہ ہے یا علی قنبر کو اپنے اپنی نالین کیوں نہ دے دیں علی یہی کہیں گے آج اگر اپنی نالین علی قنبر سے اصلاح کروالے تو تاریخ یہ لکھے گی کہ ایک چیز ایسی تھی ٹوٹی ہوئی علی کی کہ جس کو علی کے صحابی قنبر نے صدارا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا توجہ ہی نہیں ہوئی علی کی ایک ایسی چیز تھی کہ جس کی اصلاح کسی غیر نے کی علی کی ایک موقع ایسا آیا کہ علی کی کسی ٹوٹی چیز کو کسی غیر نے اصلاح کیا علی کے کردار نے آواز دی علی اپنے دامن کردار پر یہ الزام لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ علی کی تو نالین درست ہوگی دوسروں کو بلکل چھوٹ مل جائے گی سلوات پڑھئے محمد اچھا یہ ایک بات ہی ہے دوسری بھی تھوڑی سی قابل توجہ ہے آپ تھوڑی سی کرم فرمائی کر دیں بس پاچ منٹ ایک حدیث آپ نے سن لی اور اسی سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے جو آپ کے خدمت میں ارز کرنا ہوں مولانا بڑی تور سے کلکتہ سے مولانا شپیر صاحب تشریف لے کے آئے ہیں اللہ ان کو صحت و سلام تین آیت کرے حدیث خصوے نالین نبی کی نالین کی جوتیاں ان کو درست کرنے کا واقعہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پیغمبر نے فرمایا کچھ کہنے کی ضرورت میں یہ مشہور نام ہے صاحبِ الغدیر الغدیر کی ساتوی جل ایک سو اکیس ماں صفحہ اللہ مہی سمی اللہ مزمخشری یہ ایسے ایسے بزرگ علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بلکل صحیح تسلیم کیا ہے حدیث کیا ہے پیغمبر نے فرمایا انا قاتلت الناس على تنزیل القرآن میں نے لوگوں سے قتال کیا قتال جہاد نہیں قتال کیا تلوار چلائے على تنزیل القرآن قرآن کی تنزیل کے اوپر میں نے لوگوں سے جہاد کیا اما فیکم کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو قرآن کی تعویل پہ جہاد کرے دیکھیں مسجد پیغمبر ہوگی ظاہر سی بات ہے مسجد ہوگی اور پیغمبر فرما رہا ہے سنو سنو دیکھیں آپ بھی میرے طرف دیکھئے میں بات پہنچا دوں وقت گزار کے چلا جاؤں یہ میری ناکامی ہوگی اگر اسی وقت میں بات پہنچا دوں تو یہی میری کامیابی ہے دیکھو ایوہ ناس غور کرو ان کی ذرا سنو لیجے کیا کرتے ہیں لے لیجے لے لیجے سلوات پڑھئیے محمد محمد آپ توجہ کیجئے گا پیغمبر فرماتے تم میں سے اے میرے پیارے صاحب یو تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو تعویل قرآن پہ قتال کرے کہ جیسا میں نے تنزیل پہ کیا ہے اور علی علیہ السلام کو پیغمبر نے اپنی نالین دی ہوئی تھی اور وہ ان نالین کو اصلاح فرما رہے تھی ایک صورت حدیث کی دوسری صورت یہ ہے اِنَّا فِيكُم کیا تمہارے اندر کوئی ایسا انسان ہے مَنْ يُقَاتِلُ عَلَىٰ تَعْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَىٰ تَنزیلِ کہ جو تعویلِ قرآن پہ قتال کرے کہ جیسا میں نے تنزیل پہ کیا ہے اور علی علیہ السلام کو پیغمبر نے اپنی نالین دی ہوئی تھی اور وہ اصلاح فرما رہی تھی ایک شخص مجمع میں سے کھڑے ہوئے ایک شخص مجمع میں سے مجلس ہو رہی تھی خطبہ ہو رہا تھے ایک شخص بلند ہوئے ظاہرہ ایسا لگتا ہے کہ ان میں ذرہ تھوڑی حمد زیادہ تھی نبی سے بات کرنے کی وہ کھڑے ہو گئے کچھ قربت بھی رہی ہوگی سرکار سے کہنے لگے انا یا رسول اللہ سرکار میں کروں گا قطاع اللہ سے تعویلِ قرآن پر تعویل قرآن قرآن کے ظاہری مانا قرآن کے باطنی مانا قرآن کے ستر مانا سب کچھ جاننے والا یہ ہے تعویلِ قرآن ٹھیک وہ کہنے لگے سرکار میں کروں گا تعویل پیغمبر نے فرمایا لا تم نہیں کرو گے تعویل تم یہ قطاع نہیں کر سکتے پھر ایک شخص جانب سے کھڑے ہو انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ میں کروں گا قطاع سرکار پیغمبر نے فرمایا لا تم بھی بیٹھ جاؤ تم بھی قطاع نہیں کرو گے سن رہے ہو آپ اللہ اکبر عجیب منزل ہے دیکھیں نبی کی نالین نبی کی جوتیوں کا قصہ پڑھ رہا ہوں نبی کی جوتی اگر سمجھ میں آگئی تو پھر تاجدار مدینہ کہنے کا مقصد بھی سمجھ میں آگیا بہت زیادہ وقت تو نہیں ہے صاحبانہ علم میں بات کر رہا ہوں تاجدار مدینہ کی رٹھ باد میں لگانا نبی کی نالین کی بات ہے ان کا مرتبہ پہلے سمجھو کیا بات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں تاجدار مدینہ تاجدار مدینہ سنو نبی کی نالین کی بات علی علیہ السلام جوتیوں گاٹ رہے تھے پیغمبر نے اپنے تمام اصحاب سے کہا تم میں سے کوئی ہے جو تعویل پر قتال کرے انہوں نے کہا میں کروں گا پیغمبر نے منع کر دیا انہوں نے کہا میں کروں گا پیغمبر نے منع کر دیا اور علی علیہ السلام کو اپنی نالین دی ہوئی تھی اور علی علیہ السلام پیغمبر کی نالین کاٹ رہے تھے یہاں تک اگر میری بات پہنچی ہے نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں مجھے یہ بتا یہ کہ وہ صحابہ کہ جو نبی کی جان پر اپنی جان ایسے چھڑکتے ہو جیسے شما کے گرد پر وہ نہیں اپنی جان دیتے ہیں وہ کہ جو ہمہ دھنکوش رہتے ہو نبی کے بسینے پر اپنا لہو بہانے کے لیے آمادہ ہوں ایسے صحابہ میں سے بھی چھوٹے بڑے بوڑھے جوان کسی صحابی کو نبی نے یہ نہیں فرمایا لو بھئیہ تم ذرا میرے سگے رشتدار ہو تم میری نالین درست کر دو کوئی غور نہیں کر رہے ہیں تم میرے قریبی ہو تم میری نالین درست کر دو یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا بھئی سن رہے ہیں نا بارگاہ علی میں بیٹھے علی کی جوتی ٹوٹے علی خود صدارے اور نبی کی نالین شکستہ ہو جائے تو علی صدارے نبی کی جوتی ٹوٹے تب علی گاٹھے علی کی جوتی ٹوٹے تب علی گاٹھے میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کسی اور پیارے کو کیوں نہیں دے دیتے جوتی ہی کی تو بات ہے ہڑک تھوڑے ہی لے گا یہ کوئی جاگیر تو نہیں ہے یہ کوئی مال و دولت تو نہیں ہے اور آپ کی پورانی جوتیاں ہیں کوئی قبضہ نہیں کرے گا آپ کسی کو بھی دے دیجئے کہا بھائی معاملہ قبضہ کرنے کا ہڑپنے کا نہیں ہے معاملہ کچھ اور ہے کہا سرکار فرمائیے کہا قیامت تک کہ ہر مسلمان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے صحابہ میں کوئی گالی کے سوا ایسا نہیں ہے جو میری ٹوٹی چوتی بھی زیدی کرتے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا میری تقریر اگر آپ میری بات اگر آپ تک کونچی میری محنس سوارت ہو گئی سن لیا حوالے میں نے آپ کے سامنے دیا شیعہ کتاب سے نہیں پڑھا اہل سنت کی تین چار کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دیئے پیغمبر اپنی نالین کسی صحابی کو دے دے کہا سنو میرا ہر عمل صیرت بنے گا ہر عمل ہر عمل ہر عمل ساری کتابیں چاہے صحیح ہو چاہے غیر صحیح لکھے گی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کی جوتی ٹوٹی تو فلانے صدھاری نبی کی جوتی ٹوٹی تو فلانے اسلا کی پیغمبر نے بتایا سنو کی کر سکتا وہ مت کی سلا کیا کر سکتا یا علی مدد آج کی اس وقت کی مجلس قدول ہو گئی اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ میں بوجھ آپ کی خدمت میں نہیں بننا چاہو بوجھ اس لیے بھی در اس حائل نہیں ہونا چاہتا کہ ہمارے بھنے مانا تشریف لا چکے ہیں اور آپ تمام حضرات سے میں بزارش کر رہو گا کہ یہی تشریف رکھیں وہ دائرک یہی پہ آنا ہے آنے والے ایک دو منٹ کے لئے نبی کی جو نالین بھی ادھر دیکھئے بھائی نبی کی جو نالین بھی درست نہ کر سکتا ہو تو وہ امورِ امت کی اصلاح نہیں کر سکتا یہ ہے نبی کی نالین نبی نے مسئلہِ خلافت کو جوتیوں سے سل کر دیا مسئلہِ خلافت مسئلہِ خلافت جس پہ دنیا آج اتنی مختلف ہے پیغمبر نے اپنی جوتیوں کے ذریعے سے حل کر دیا کہ اگر نالین سمج میں آگئی تو خلیفہ بھی سمج میں آگئی یا علیہ آپ کی بات کا ہے میں آپ سے دعا کر کے کہتا ہوں چند لفظیں تھوڑا سا شعور چند قطرہ علم مجھے سے ادنا طالب علم کے اوپر بھی مسار کر دیجئے تاکہ میں اپنے دل میں کما حق ہوں جو بات ہو وہ اپنے سننے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو منتقل کر دوں نہ دعوی زور خطابت ہے نہ دعوی بیان ہے اور پھر جاہل انسان اسے کوئی دعوی نہیں کرنا چاہیے اللہ وہ اکبر میں نے ختم کی یہ مجلی دوستو شام کا وقت ہو رہا ہے ابھی گزر رہا ہے وقت بڑی تیزی کے ساتھ چار دن گزر گئے معلوم نہیں ہوا اس لیے معلوم نہیں ہوا کہ حسین کا تذکرہ ہو رہا تھا غریب کا تذکرہ ہو رہا تھا بے وطن کا تذکرہ ہو رہا تھا آپ کا سفر تمام ہوا حسین کے بچوں کا سفر تمام نہ ہو سکا سہرہ انتظار ہی میں رہ گئی کاش میرا ہمارہ پڑھ دیں کاش میرا پڑیا آ جائے نہیں نہیں یہ عجیب سفر تھا جو تمام ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کتنے کر کتنی بے چہنیاں کتنے تک اس کربلا کے سفر نے دیئے ہیں لفظیں بڑی کوتاہ ہیں میں بس لفظ پڑھوں گا لفظ پڑھوں گا بہت زیادہ نہیں لیکن اگر لفظ آپ کے کانوں سے ہوتے ہوئے دل میں اتر گئے تو دو قطرے آنکھ سے ضرور نکل سکتے ہیں کوفہ و شام کے سفر نے آلِ رسول کے چہروں کی رنگتیں بدل دی اب یہ زینب کون ہے پہچانا نہیں جاتا امی کلسوم کون ہے پہچانا نہیں جاتا یہی تو وجہ ہے کہ چانے والے پہچان نہ سکے مسلم جساس سید سجاد کے نزدیک کھڑا رہا لیکن اپنے مولا کو پہچان نہ سکا مکان بنانے کا کام کرتا تھا جیسے ہی بازار میں آیا بلا فصل میں نے روایہ شروع کی ہے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے بازار میں آیا اس نے کچھ سر دیکھے جو نیزوں کی انیوں پہ بلند تھے اللہ اللہ اس کے کانوں سے جو مسلسل آواز ٹکرا رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ باغی ہیں جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا ہے یہ وہ ہیں کہ جو دشمنیں دین خدا و رسول ہے اللہ اللہ عجیب آوازے سنتا چلا جا رہا تھا لیکن کانوں کے اوپر اعتبار نہیں ہو رہا تھا لوگ جن کو باغی کہہ رہے تھے لیکن جب کٹے ہوئے سروں پہ نظر پڑتی تھی تو کہتا تھا مسلم ارے خدا تمہیں سمجھے جسے تم باغی کہہ رہے ہو میں تو اس میں رسول کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اس میں علی کے چہرے کی شباحت نظر آ رہی ہے اس میں حسن کے چہرے کی شباحت نمائی ہے یہ کس کا سر ہے جس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے جس کی ریش مبارک میں خاک و خون بھرا ہوا ہے آگے بڑھا آگے بڑھتا چلا گیا ایک اور سر پہ نگاہ پڑی یہ کس کا سر ہے یہ سر تو بڑا خونصورت ہے یہ تو مکمل شبیہ رسول معلوم ہو رہا ہے اللہ اللہ اس کے ماں باپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جب اس جوان کو قتل کیا ہو میں کہوں گا مسلم ایشانہ کہے اس کی ماں دیکھتی رہی اکبر کے کلیجے میں برچی لگتی رہی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بوجھل قدم پھر بڑھائے لیکن بڑھتے ہوئے قدم ٹھٹا گئے نگاہ پھر ایک ایسے چھوٹے سے سر پہ جا کے ٹک گئی میرے پاس وقت نہیں ہے اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا میری ماں بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ان کی گودیوں میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مالک حسین کے بچوں کے صدقے میں حسین کے بچوں کے صدقے میں ازاداروں کے بچے محفوظ رہے سلامت رہے ذرا اپنے بچے کے سر پہ پیار بھرا ہاتھ مار کے سنے وہ مائے مسلم نے دیکھا جھنڈولے بال باچوں میں جمع ہوا ذرا سا دود طلب کے کہتا ہے اللہ اللہ اگر کسی بڑے نے کوئی خطا کی ہے تو یہ بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہوگی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے آنکھیں پتھرا رہی ہیں پھر بڑھ گیا ایک سر ایسا دیکھا کہ جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے ایک وفادار کی غیرت کا یہ لگتا ہے اثر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں اباس کا سر مسلم کچھ سمجھو یہ کس کا سر ہے سمجھ میں نہیں آتا بڑھتا چلا گیا اس نے ایک ایسے قبیح چہرے والے شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں ترہا تھا نیزہ تھا کبھی وہ ایک قیدی کو مارتا تھا کبھی اس کو وہ گھڑکتا تھا اس نے کابتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا کہنے لگا ارے اوہ شخص یہ بتا کہ جنہیں تم باقی کہہ رہے ہو یہ کون ہیں کہ جنہیں تم قیدی بنا کے لایا ہے یہ بڑے نیک لوگ لگتے ہیں یہ بتا یہ جو چھوٹا سا سر ہے جس کی باچھوں کا دودھ بھی ابھی نہیں خوش ہوا ہے یہ کس بچے کا سر ہے اس کی کیا خطا ہو سکتی ہے شیمر نے جھڑک کے کہا زیادہ باتیں نہ کرو اگر کچھ معلوم کرنا ہے تو وہ دیکھ اس قیدی سے معلوم کر کہ جس کے ہاتھ میں مہار ناکا ہے اللہ اکبر مسلم قریب ہوا عجیب منصر دیکھا ایک قیدی کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی بھی ہیں اور ناکے کی مہار بھی ہیں گلے میں توک ہے پاؤں میں بھیڑیاں ہیں چلا نہیں جا رہا مگر چل رہا ہے رویا شاید نہیں جا رہا اور شاید اتنا رو چکا ہے کہ اب آنکھوں سے آسو نہیں ٹپک رہے ہیں کافتے ہوئے اس نے نزدیک جا کے کہا اللہ کے بندے میرا سلام قبول کر دو جملے ہیں آپ مساب ہو لیے مجلس امام ہے السلام علیکہ یا عبداللہ اللہ کے بندے میرا سلام لے چکے ہوئی کرتن نے ذرا سی حرکت کی وعلیکہ السلام تمہارے اوپر بھی ہو اللہ کا سلام ہو اللہ کا بکہ سیدے سجاد نے دیکھا جہاں در مارنے والے ہیں تازیانے مارنے والے ہیں وہاں کوئی ہمیں سلام کرنے والا کیسے آ گیا سر اٹھا لیا آنکھیں ڈب ڈبا گئی جب دشمنوں کے حجوم میں کوئی اپنا چاہنے والا مل جاتا ہے تو پھر آنکھیں برسنے لگتی ہیں سجاد رونے لگے پہچان گئے کہ مسلم آ گئے ہیں مسلم تو نہ پہچان سکے اس لیے کہ سیدے سجاد کے چہرے کی پہچان رنگت ختم ہو گئی تھی ہاتھوں کو جوڑا کہنے لگے اے قیدی آخری جملے اے قیدی یہ بتاؤ تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے کچھ اپنا پتہ بتاؤ ایک منٹ کے لیے اگر سر اٹھا کے رولو ایک منٹ کے لیے تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں علی کی بارگاہ تک یہ گریہ پہنچ جائے بی بی زہرہ جزائے خیر انعیت کرے یہ تو بتا قیدی تیرا نام کیا ہے سیدے سجاد نے رو کے کہا اب ہمارا نام پوچھ کے کیا کرے گا ہمارا نام پوچھ کے کیا کرے گا لوگوں نے ہمیں نہ پہچانا ہمیں لوگوں نے نہ پہچانا اسرار کیا یہ تو بتاؤ اچھا کہاں کے رہنے والے ہو تمہارا جرم کیا تھا بہت روئے سیدے سجاد کہنے لگے اب مجھ سے بھی زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے مجھ سے کہا گیا ہے یہ شبر کہتا ہے میں کسی سے بات نہ کروں تو بس اتنا سن لے کہ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں ختم آگئی دو جملے میری تکلیر کر آگئے میں مدینہ کا رہنے والا ہوں ٹھیک ہے نا ایران سے مہمان آ رہا ہے تمہارا دل تھڑک رہا ہے نا محبت بیدار ہو رہی ہے نا اس لیے کہ آپ کا کوئی دلی تعلق ہے اس سرزمین سے اس لیے تمہارے دل بے چہنے ہیں جیسے اس لیے مدینہ کا رہنے والا ہے مسلم نے سر پیٹ کے کہا یہ بتا کونسے محلے کا رہنے والا ہے سجاد نے کہا مالی بنی حاشم کا رہنے والا ہوں ختموں پہ گر گیا یہ بتا ماں تو میرا مولا ہوسین رہتا ایک بار سیدے سجاد نے اپنے دل پہ اپنے جذبات پہ آنسوں کو تھام کے کہا کہنے لگے مسلم تُو نے ہمیں پہچانا نہیں کیا مطلب کہا وہ آگے آگے میرے بابا کا سر ہے نو کے نیزہ پہ میرے بابا کا سر ہے تڑپ گئے کہنے لگا مولا بس آخری جنلا مولا کرولا جانا چاہتا تھا لیکن راستے بند تھے یہ بتاؤ کوفے کے رہنے والا ہوں کیا کر سکتا ہوں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ہمیں کوئی خدمت نہیں چاہیے کہا پھر بھی اگر کچھ کام میرے لائے ہو کہا پہلے پھپی سے معلوم کرلوں سیدے سجاد اس ناکے کے نیچے آئے کہ جس ناکے پہ پھپی بیٹھی تھی آواز دے کے کہا اممہ سلام اممہ سلام ایک بار ثانی زہران بھتیجے کی آواز سنی کہنے لگی بیٹے سلامت رہو کیا بات ہے کہا اممہ کوئی چاہنے والا آیا ہے ایک چاہنے والا آیا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا نام ہے کہا اس کا نام مسلم ہے مسلم ہے کہا کیا کہہ رہا ہے کہا کہتا ہے کوئی کام کوئی خدمت اسے لے لیجئے اللہ اکبر بے کجاوہ ناکے پہ آخری جملہ ادھر رکھے بے کجاوہ ناکے پہ بیٹھنے والی علی کی بیٹی نے بطول کی جائے اپنے پدے ہاتھوں سے سر پہ ماتم کیا اور ایک بار کہتی ہے سجاد مسلم کو زینب کا سلام کہتے کہتے تجھے علی کی علی و بطول کی بیٹی سلام کہتی ہے اور اتنا کہنا اگر چادرے ہو تو لاکے دے دے میں کوفے کے بازار میں برہنا جا رہی ہوں علی کی پردہ دار بیٹی کوفے و شان کا بازار و سیعلم نزین ظلم ہے یا من خلقی من خلقی من خلقون علی کی پردہ دے 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 موسیقی